اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ کریمی پالک چیکن کی ریسیپی شیئر کروں گی تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین میں میں تقریباً آدھا کپ آئل کا شامل کر دوں گی آدھا کپ آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوگا تو میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلسن کا پیس شامل کر دوں گی میرے پاس ادھر کلسن جو ہے وہ فروزن ہے میں نے اس کو فریز کیا ہوا اس لئے یہ کیوب کی شکل میں ہے جیسے ہی ادھر کلسن تھوڑا سا گولڈن براؤن ہوگا تو میں اس میں چیکن شامل کر دوں گی میں نے اس میں آدھا کلو پانچ سو گرام جو ہے وہ چیکن ڈرم سٹک لے لی ہیں اور ان کو میں ادھر کلسن کے ساتھ اچھی طرح فرائی کر لوں گی چیکن کو میں تقریباً سات منٹ تک فرائی کروں گی میں نے اس میں چیکن کی یہ لیک پیس یوز کیے ہیں آپ چاہیں تو جو بھی چیکن کا پارٹ آپ کو پسند ہو آپ وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سات منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں میں تقریباً ہاف کپ گاڑی گاڑی جو دہی ہے وہ میں نے لے لی تھی وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو چیکن کو دہی کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے فرائی کروں گی جیسے ہی دہی کا پانی تھوڑا ہشک ہونا شروع ہوگا تو میں اس میں مسالہ جات شامل کر دوں گی ہشک مسالہ جات جو میں نے اس میں لیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ایک ٹی بل سپون میں نے بھر کے سرخمچ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون میں نے اس میں کرشٹ چلی فلیکس لے لیے ہیں اور ایک ٹو سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے اب ان سارے مسالہ جات کو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چیکن میں اور ان کو اچھی طرح میں بھونوں گی اور اس میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونوں گی پالک میں چونکہ تھوڑا نمک تیز ہوتا ہے تو نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں جیسے ہی مسالہ جات اچھی سے بھون جائیں گے تو میں اس میں ہاف کپ خشک والی کسوری میتھی شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس تازی والی میتھی ہو تو آپ ایک کپ کاٹ کے تازی والی میتھی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے ڈیوٹھ سو گرام فروزن پالک لے لی ہے اور وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پالک چونکہ فروزن ہے میں نے اس کو ڈیفراؤس نہیں کیا تو میں اس کو اسی طرح شامل کر دوں گی اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے درمیانی آج پر لڈ لگا دوں گی تاکہ جو پالک ہے وہ میلٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اس میں تازی والی پالک بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ تازی والی پالک لے کے اس کو دھو کے باریک باریک کاٹ کے تو اس میں شامل کر سکتے ہیں پالک اور چکن کو میں دس منٹ کے لیے اچھی طرح بھونوں گی تاکہ جو پالک ہے اس کا ٹیسٹ چکن میں آ جائے اور پالک میں چکن کا ٹیسٹ آ جائے ان کو اچھی طرح بھوننے کے بعد سات منٹ کے لیے میں اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر کے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے درمیانی آج پر رکھ دوں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے تقریباً سات منٹ کے بعد میں اس کا کور ہٹاؤں گی تو جو ہماری چکن ہے وہ بڑے اچھے سے گل چکی ہے اور جو آئل ہے وہ بھی سپرٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ بھر کے ویپنگ کریم کا شامل کر دوں گی آپ کو اس بھی برینڈ کی اچھی والی فل کریم ویپنگ کریم لے سکتے ہیں ویپنگ کریم اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گی یہاں تک کہ جب اس میں بابلز آنے شروع ہو جائیں گے تو میں چولے کو بند کر دوں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی ویپنگ کریم ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح چلائیں کیونکہ جب ہم گرم سالن میں ویپنگ کریم ڈالیں گے تو وہ پھٹ بھی سکتی ہے اس لیے بابلز آنے تک ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ویپنگ کریم ڈالنے کے بعد ہم اس کو چولے پہی رہنے دیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے اور ہماری ڈش ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بوائر آئیس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں تینک یو